اسلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹس کیسے ہیں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج کل پاکستان کے بیسٹر کالجوں سکولوں میں علش کی سانشین بک پڑھائی جاتی ہے اور میں خود بزات خود اس بک کے خلاف کیوں ہوں میں بچوں کو یہ بک کیوں نہیں ریکومنڈ کرتا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ ساتھ ذائق رام ہوتے ہیں یا سکولوں کالجوں میں ٹیچر ہوتے ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ان کو جس تنخواہ سے غرض ہوتی ہے انہیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بچہ بک پڑھ پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا بس دیکھے دکھائی اس کالج میں یہ چل رہی ہے بس ادھر بھی یہ چلاو ادھر یہ چل رہی ہے ادھر بھی یہ چلاو تو یہ جو بک ہے سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے یہ بہت بڑی بنائی گئی ہے اضافی چیزیں بنا کے اضافی پیج بھار کے اس کے پیسے زیادہ بنائیں گے تاکہ زیادہ زیادہ پیسہ کمائے جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اضافی اور فضول قسم کے اتنے زیادہ سوالات دیئے گئے ہیں اب خود دیکھیں چھ سات سو صفوں کی بک ہے اور پیپر کے بندے کے پاس تیاری کے لیے اسی نوے دن ہوتا ہے تو پر ڈے بھی بندہ دس پیج بھی یاد کرے تو جا کہ یہ بک ختم ہوگی فضول کی چیزیں اس میں بہت زیادہ گھسڑی گئی ہیں جن کا پیپر میں کوئی نام نشان تک نہیں ہوتا اب گیاروی میں تو یہ حال ہے کہ اتنے زیادہ دو دو تین تین سو سو سوال دیئے جاتے ہیں ایک چپٹر کے اتنے سوال کہاں آنے ہیں پھر باروی میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں باروی کلاس میں انگلیش کا اردو میں ترجمہ نہیں آتا اور یہاں پہ انہیں انگلیش کا اردو میں ترجمہ بھی ٹھوکا ہوا ہے پھر وہ تو آنا ہی نہیں ہے سوال وہ جو چیزیں پیپر میں آنے ہی نہیں ہیں وہ انہوں نے ٹھوکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سوالات جوابات اتنے زیادہ بنائے ہوئی ہیں اس کے بعد وہ جو انگلیش کے محاورے ہوتے ہیں وہ ہوں گئے اور بھی ایکٹیو پیسے بھی یہ چیزیں اتنی اضافی انہوں نے ڈالی ہیں مزامین دیکھو کوئی پانچ سو تو مزامین انہوں نے ڈالا ہوئے اپلیکیشنیں دیکھو لیٹر دیکھو اضافی چیزیں انہوں نے اتنی ڈالی ہوئی ہیں اور اتنی مشکل ورڈنگ اور چیزیں استعمال کی ہیں کہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے میں بچوں کو ٹرینڈ انگلیش بائی پروفیسر منصور ناصر کی وہ ریکومنڈ کرتا ہوں اس کا پہلا فیدہ یہ ہے کہ بلکل چھوٹے سے تھوڑے سے پیجز میں ہے دوسری بات کہ جو چیزیں پیپر میں آنی ہیں بس وہی اس کے اندر ہیں اضافی چیزیں نہیں ہیں بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹوٹل تین چار مہینے تو تیاری کے لیے ہوتے ہیں اوپر سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو انڈ کے دو تین مہینے جن کو ملتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے یہ بک بہت بیسٹ ہے آپ بے شک پہلے خود کہیں جا کے دیکھیں پھر لیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے ہی لے آن لیں اور جو سنشائن استعمال کرتے ہیں وہ کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ بک کیسی ہے میرے بھائی کاؤزوں میں تو یہ بک بالکل ہی بیکار قسم کی ہے فضول قسم کی ہے اس وائے سے میں یہ بک کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کرتا اسی ویڈیو کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں